بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مرزا شکیل آپ کا مزمان آج اگر ریاست جمع و کشمیر کی ایک خاص موضوع پر بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ریاست جمع و کشمیر اکومن متحدہ کے فورم پر دھائیوں سے پڑا ہوا ایک قدیم مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ذمہ داری بھی اکومن متحدہ کی تھی اور اس ایشو کو اکومن متحدہ کے فورم پر لے کر بھی بھارت ہی گیا تھا لیکن بدکسنتی سے یہ اتحال حل نہ ہو سکا اور جب بھی اس کے لئے کوششک کی جاتی رہی تو کوئی نہ کوئی نیا ایشو کھڑا کر کے بھارت اس سے بھاغنے کی کوششک میں رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو اپنا اٹھوٹانگ کہتا ہے جو کسی بھی طور پر نہ تو اس کا اٹھوٹانگ ہے نہ ہی اس کا حصہ تھا یہ ریاست جمہو کشمیر شروع دن سے ہی ایک الگ شناخت رکھتی ہے الگ پہچار رکھتی ہے اس کا اپنا عین تھا اپنا جنڈا تھا اس کی اپنی شناخت تھی لیکن بھارت نے جب یہ قبضے کے طور پر یہاں پر اپنی فوجیں اتاری تھی اور اس پر قبضہ کیا تھا لیکن پھر بھی جب کوئی بس طور پر کسی فورم پر چلا جاتا ہے تو پھر انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ وہ فورم اس کا بہترین فیصلہ کرے گا فریقین کے دلائے سننے کے بعد ان کے اپنے اپنے جو تفضاد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فورم ہی بہترین مسئلہ حل کرتا ہے لیکن بھارت نے ہمیشہ اس سے دھوم چھانے کی بات کی ہی ہے قبضہ کو برقرار رکھا ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں فوج خطہ میں اتاری ہوئی ہے اور اس خطے کو بہترین جیغرافی حیثیت رکھتا ہے یہ پورا خطہ اس کو بارود کی دھیر میں مدل دیا ہے لیکن آج جس چیتر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جی ٹولٹی ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں دنیا کے بڑی معاشریں شامل ہیں وہ دنیا کی ترقی خوشحالی اور معاشر کی بڑھوزری کے لیے کام کرتے ہیں ترقی کے لیے امن کے لیے بھی کام کرتے ہیں ان کا ایاز اس مطلبہ بھارت میں ہو رہا ہے جس کی میزبانیں بھی بھارت کر رہا ہے بھارت میزبان نہیں کرے کرنا چاہے اسے کرنی چاہیے حق ہے لیکن اسے یہ حق کسی نے بھی دیا نہ ہی جی ٹولٹی فورم کو کسی نے یہ حق کری ہے کہ ایک مطنازہ خطہ میں جا کر ایک بڑے فورم کا اجلاس کیا جائے کیونکہ جب آپ کسی مطنازہ جگہ پر جا کر بیٹھیں گے بات کریں گے تو آپ کا فورم آپ کا ایجنڈا ہی مطنازہ ہو جائے گا دنیا پر بہت انگلیاں اٹھائیں گی سوالات اٹھیں گے ایک مطنازہ جگہ پر کیسے ایک ازاد ادارہ جا کے اپنے پروگرم کر سکتا ہے ازاد ادارہ ایزاد فورم ہے جو وہ اپنے پروگرم بھی ازاد جگو پر کرتا ہے ازاد خطے میں جا کے پر کرتا ہے کسی مطنازہ جگہ پر نہیں کرتا اور بھارت نے جس بنا پر یہ آلٹی کو سی سیونٹی تھرٹی فائیو کو ختم کیا تلقات کشیدہ کیا خطے کو جنگ پر دھانے پر لے گیا تھا دونوں ممالک کی فوجیہ انہیں سامنے آئی گی تھی وہ تھا پروامہ اٹیک کہ پروامہ اٹیک پاکستان نے کروایا لیکن دنیا نے تب بھی اس کے دھوک کو تو مکمل طرح قبول رہ کیا تھا لیکن دنیا کے اپنے مفادات ہوتے ہیں مغربی طاقتوں کو کچھ اپنے مفادات ہیں کوئی معاشی مفادات ہیں ان کی بنا پر اس کو کافیت اس کو کا فیور تو ملی لیکن آپ پاکستان نے اور ازاد ویڈیا نے نہ تو پہلے چیز کو قبول کیا تھا نہ آئی قبول کیا ہے اور لیکن ازاد کا کرم یہ ہوا دیکھئے کہ موجودہ حکمران جماعت کے موجودہ حکمران جماعت کے اپنے ہی سابقا گورنر اس کے پارٹی کے نجر ستیپال ملک نے اس کا بہانہ بیٹیو رہے میں پھوڑ دیا کنٹریو کے دران کہ یہ پروامہ اٹیک موضی کو جتوانے کے لیے الیکشن میں خائدہ دینے کے لیے کروایا گیا تھا یہ ڈراما جس میں ایک باکسان کا کردہ نہیں تھا آج دنیا کچھ چیز کو دیکھنا ہوگا اور بھارس کو پھر سے کٹیرے میں لانے کی ضرورت ہے کہ اس کو کٹیرے میں لائے جائے اور موضی پر یہ دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کا جو مقدمہ ہے اس لائے جانا چاہیے یہ میں سمتہ ہی ایک جنگی جرم تھا جب موضی نے ایک بقاعدہ پلاننگ کے طور پر رچایا تھا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اکامن سیدہ وائی سیو دیگر عالمی اداروں کو برخصوص جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس کو اس چیز پر اپنا ایکشن لینا چاہیے اور دنیا کو اس مطلب پھر بھارت کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہوگی اور ہے کیونکہ جب تک اس کو خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا کامن سیدہ خطے میں ڈالتا رہے گا یہ موضی اور اس کی یہ کچھ انتہاب سن ان کی جماعتیں ہیں جیسے آر ایس ایس اور دیگر چیزیں ہیں ان کے خلاف کاروائی کی ضرورت ہے ان کے پر بندیوں کی ضرورت ہے اور خطے کیمن اور خطے کیمن اور معاشی ترقی کو بچانے کے لیے دونوں ممالک تکراؤں کو بچانے کے ضرورت ہے کہ کامن سیدہ وائی سیو دیگر طاقتیں پھر فور بھارت کو مزارہ کرت مید پر لائیں اور مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے اقدامات شروع کی جائے تینوں فریقوں کو ٹیبل پر لائے جائے جس میں پہلا مہین اصل فریق جو اس کے وارث ہے ایس ایس جب وہ کشمیری وہ کشمیری لیڈرشپ ہے کشمیری عوام ہیں ان کو ٹیبل ان کے ساتھ دونوں ممال دونوں فریقائنوں کو بٹھایا جائے اور بات چیز کی جائے جب تک یہ مسئلہ ہوتا تب تک نے سی بی ایم کو فورت اپا بھال کیا جائے اور سی بی ایم کے بھالی کے لیے پہلے فورت پر اقدامات میں وہ یہ ہے کہ جو ریل جیس ٹورزم ہے مذہبی سیاہ دا کنٹرول لائن کے آرپا اس کو جنرل ٹورزم کو اور حوامی رابط کو حال کرنے کے کشمیریوں کو ریاست جمہ و کشمیری کے ہر کونے میں آنے جانے کے لیے زیادہ آنا نقل حرکتہ اجازت دی جائے بس یہ کشمیری شناس کے دن بنیاد پر ان لائن ان کی ویرسکیشن ہو جائے انٹری دی جائے ان کو تاکہ کہ اپنے ممالک اپنے لوگوں سے مل بیٹھیں کشمیری قیادت آرپا اپنے پروگرام کرے آپ اس میں مل بیٹھیں اور جو ایل او سی ٹریڈ سی اس کی وجہ سے جو ہزاروں خاندان اس معاشی پیئے سے جوڑے تھے ان کے ان کے جو مسائل سے وہ ان کو بھی حل کرنے کے ضرورت ہے اور جب ایل او سی سے ریلیس پورزم بھال ہوگی تو خطے میں امن امن ہی نہیں ہوگا پائیدار امن ہوگا ترقی کا پیئہ مضبوط ہوگا معاشیت کا پیئہ مضبوط ہوگا جنت سے ہاتھ کو فلوگ ملے گا کشمیر کی خوبصورتی کی بہترین تصویر دنیا کے سامنے اجاغر ہوگی بلکہ آرپا جب پورے ایل او سی کے آرپا دونوں طرف پورزم کو بلخصوص کھول دیا جائے گا تو دنیا کے سیاہ پھرچے چلیں یہ دنیا کی جنت کو دیکھنے کے لیے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ حیلیس پورزم کے ساتھ جنرل طورزم پر فوکس کیا جائے اور ایسے گنوشیدہ تو پشیدہ کون ہے کشمیر کے جو جنت کی حصیت رکھتے ہیں جنت کے ٹکم کی حصیت رکھتے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لائے جائے ان پر فوکس کیا جائے ڈسکور کیا جائے اور اس کیلئے ضرورت تھی کہ امن کی طرف جانا چاہیے لیکن پلواما کے جو پس منظر میں یہ ڈرامر چاہے گیا تھا وہ ستیپال ملک نے ایک میڈیا انٹریو میں بلکہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کیسے یہ موڈی کو الیکشن لگ فائدہ دینے کیلئے یہ ڈرامر چاہے گیا تھا جس میں جس میں اس کو بھی تربیر بہتی آرمی کو ان کے فورسوں کو وہ بھی کھانے پڑی تھی لیکن بس کسی سے وہ اپنے ہر درمیوں سے بعد میں ایک خطے کا منہ آج بھی دعوے پہ لگایا ہوا ہے لیکن آپ تو دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ کیسے درامہ رچایا گیا تھا درامہ کے پیچھے ایک سازش تھی پلانی تھی موڈی کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اس کے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو اس نے کامیار تو ہوئے لیکن معیشی ترقی کے کپیہ جوار پر کے چند آتا وہ دونوں موالکی عوام گربت کی چکی میں پہلے بھی پیچھتے تھے اب مزید پیچھتے چلے گئے تو یہ میز ایک شخص کی انارہ درمی کی بنا پر ہوئے جس کا نام ہے بارتی وزیراعظم موڈی اس کے فلانی کے بنا پر خطے کے اٹمی جنگ کے جانے پر پہنچ چکا دونوں اٹمی بلکل ہمیں ہمیں کھڑی ہو گئی تھی دنیا میں خطے کے خطے پر جنگ کے بعد میں دنیا اس کی شدت کو محصول کر رہی تھی دنیا نے کوشش کی اس چیز کو پولڈون کیا تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے لیکن ابھی تک پائدار اثرات نہیں پائدار اثرات تب ہی ہوں گے جیسے آج کنٹرول لائن پر سیز فائر ہے اور یہ سیز فائر اچھی بات ہے رہنا چاہے دیکھیں سیز فائر کو مضبوط کرنے کے ضرورت اس لیے ہے کہ کنٹرول لائن کے آر پار عوامی ربطے بھال کر دیے جائے پریڈ ان ٹریول کو شروع کیا جائے کہ اگر ٹریول کے ساتھ جہاں تجارت بھی ہو گی تو پھر معیشت کا پیہ جڑے گا معاشی سرگرین بڑے گی آر پار کشمیری میں معاشی استحقام آئے گا ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے ہزاروں خاندان جو آج کل دونوں طرف کے حکومتوں پر ایک ملازتوں کا بوجھ بنے ہوتے ہیں بار بار ملازتوں کے لیے دیمانڈ کرتے ہیں وہی وہی لوگ پھر اپنے کاربار میں لگ جاتے ہیں پھر وہ حکومت سے لینے کے لیے نہیں دینے کی پوزشن میں آتا ہے وہ کسی نے کسی شکر میں حکومت کو ریونیو دیتے ہیں تو دونوں اطراف یہ نہیں ایک طرف دونوں طرف دیں حکومتوں کو ریونیو ملتا ہے تو ضرورت اس عمر کیا ہے کہ اس خطے کے عمل کو بچانے کے لیے دونوں ممالوں کو میں مزاقرات کی تیبل پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ربطے بہال ہونے چاہیے سی بی ایم بہال ہونا چاہیے جو مذہبی سہت ہے اس کے ساتھ سہت جنرل سہت اور میں خصوص میں کہوں گا کہ دونوں ایل او سی کرنا چاہے ان پر کسی کسی کی قدر نہیں چاہیے یہ پابندی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سہولیاب کردہ کی جائے بلکل اور اسی طرح جس طرح کچھ مریض اگر چاہے اور بیسی بھی حصے میں آر پال جا کر اپنا علاج کروانا چاہے ان کو یہ بھی اجازت ہونے چاہیے پرشانے نہیں ہونے چاہیے اور جب ڈیوائڈڈ سیملی کو ملانے کے جو سلسلہ شروع گیا گا تو پچیدہ عمل تھا جب یہ شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں ہم پہلے بھی مختلف فورم سے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ اس عمل کو آسان اور کم وقت نہ مکمل کیا گئے اتنا لنسی پراست نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ انتظار کی سنوی بھی لٹکے ہیں سال سال چھے چھے مہینے دو دو سال لگ جاتے تھے کہ وہ ان کے پاہم واپس نہیں آتے تھے تو اس وقت تو صورتہ علی یہ ہے کہ موپر آنے لوگ جو اپنے وطن سے اس خطے میں آگئے تھے کچھ پاکستان کے مطلب شرم آ کر آباد ہوئے تھے ان کی طور آج بھی زندہ ہے کہ اپنے وطن کو جائیں اپنے گھر کو جائیں اپنے وطن کو دیکھیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس فورم سے میں مطالبہ پھر بیراتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ عوامی ربط کامل پھر سے شروع کیا جائے اور کنٹرول پر سیانت کو گسط دی جائے دونوں طرف تا دنیا زیادہ طور پر آئے جائے دیکھیں کہ یہ کیسے لوگوں کو ربط بہال ہوتے ہیں کیسے لوگوں آنا جانا ہوتے ہیں کسی ثقافت ہے کنٹرول پر دودھ رائز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو رہن سین نہمان نواز خلاقیات کلچر ان کا کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا اور جب دودھ رائز علاقوں میں بھی سرگل رمی بڑھے گی لوگوں کو معیشت میں اپنا حصہ دلنے کا موقع ملے گا لوگوں کو دودھ رائز جانے کی اپنے گروہ بنظیر کاروار ملے سیحت کفرو ملے گا دونوں طرف بھی کانمی بہت بڑا فائدہ ملے گا جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اینڈ آف دیگ دے جا کر وہ عوام کو ہی ہوگا کہ وہ پیسہ جب حکومت کے پاس جاتا ہے تو وہ عوامی ترقی پر خوش ہوتا ہے عوامی منصوب پر خرچ ہوتا نفطوں کو ختم کرتے ہوئے امن اور محبت کا پیغام آگیا پھیلائے جائے اور مسئلہ کشمی کو جتنی جلدی ہو سکت اس کو حل کر دیا جائے اس کے بارڈرز کو صاف کر دیا جائے اس لائن آف کانٹرول کو لائن آف کامرہ سمت ہوگا مسئلہ کشمی حل ہونے کی تر آگے بڑھے گا مذہر آگے چلے گئے تو دونوں ممالک کے تلقات بھی اسی صورت مضبوط ہوگئے اچھے اچھے مسائے کی طرح رہیں گے دونوں ممالک تیارت بھی جو اس وقت تھرڈ کنٹریز کے دی تو دونوں ممالک جس جس کا فائدہ تھرڈ کنٹریز لے رہا لیکن اور اس کا نقصان دونوں ممالک کی عوام بگت رہی مہنگ کی صورت میں ان کی مہنگ یہ شیعہ جس ہو کر آتی ہیں تو ان کے خراجات بڑھتے ہیں جس کی قیمت عوام کو ادا کرنی ہوتی ہے ان دونوں ممالک کو آزادانہ طور پر امار خوشحالی ترقی کی طرف جا سکے امیر قطعوں پر دونوں ممالک حکومت اور عوام سیول سوسائٹی اس دنے میں اپنا کردار ادا کریں گی اور یو این اور وائی سی بھی اپنے اپنے فورم سے اس مسئلح کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے فوری قدمات کریں گے آج کے لیے اتنا کافی اللہ حافظ